اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آپ مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اپنے من کے سوال ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں آخر حقیقت کیا ہے صحیح جواب کیا ہے ایسے سوال کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں آئیے ہم سب ملکر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا آج جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ مشاعرے سے متعلق ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کا چلن ہے لوگ مشاعرہ کرواتے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے مشاعرہ کہاں تک درست ہے اس میں شرکت کہاں تک درست ہے دیکھئے شیر اپنے اصل کے اعتبار سے شیر کہنا یا شاعر ہونا یہ ناجائد اور حرام نہیں ہے اپنے اصل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شاعر تو نہیں تھے لیکن آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیر کہا گیا بلکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ فرمائش بھی کیا کہ شیر سناؤ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حسان بن ثابت اور حسان بن ثابت رزلوں جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کرتے تھے شیر کہتے تھے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا آپ نے اس کو پسند فرمایا اس پر کوئی نقر نہیں کیا تو پتہ یہ چلا کہ شیر اصلا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نبی سلم کے زمانے میں اس کے اندر تاثیر بھی ہوتی یعنی کم وقت میں اور جس ترتیب کے ساتھ وہ چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک طرح سے تاثیر ہوتی ہے تاثیر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی سلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں مسئلہ صرف تاثیر کا نہیں تھا مسئلہ اس کے تشہیر کا بھی تھا اس زمانے کا سمجھئے شیر ایک میڈیا تھا اس زمانے کا جیسے آج کل فیس بک ہے نا آپ کچھ بھی اگر نشر کرنا چاہتے سب کو بتانا چاہتے تو کیا کیجئے اس کو فیس بک پر ڈال دیجئے سب کو بتانے جائے گا اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز عام کرنا چاہتا تھا تو وہ شیر کہہ کے بول دیتا تھا تو وہ شیر وائرل ہو جاتا تھا اڑا کے لوگ لٹکاتے تھے تو وہ چیز کیا ہے وہ زمانے میں وائرل ہوتی تھی کوئی شیر بول دیتا تھا تو اس نے یاد کیا اس نے یاد کیا اس نے کہا وہ پھر وہ زبانوں پر وائرل تو یہ شیر کا ایک فائدہ ہوتا ہے ایک زمانے میں یہ تھا تو شیر کیا ہوتا ہے یہ وائرل ہوتا ہے جسے آپ نے کوئی تقریر کر دیا ابھی بول دیا تو وہ آدمی یاد نہیں کرتا وہ چیز وائرل نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ایک بندے نے کوئی شیر کہہ دیا تو سامنے والا اس کو یاد کرتا ہے جگہ جگہ اس کو سناتا ہے تو کتنے لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں گھوماتے ہیں اور وہ چیز عوام میں چلتی ہے لوگ یاد کرتے ہیں سناتے ہیں فارور کرتے ہیں یعنی اس کو ہیفز کیا جاتا ہے تو شیر کی یہ ایک چیز ہوتی ہے تاثیر بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر دوسری جو ایک اہم خوبی ہے وہ یہ کہ یہ چیز شیر کے ذریعے وائرل ہوتی ہے بشرت ہے کہ وہ شیر شائری اسلام کے دائرے میں ہوں جی ہاں تو اصل کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیر میں لیکن اس شیر میں شرکیاں باتیں نہ ہو اس کا ناجائز استعمال نہ ہو اس میں قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں نہ ہو تو پھر وہ بہت بےہودگی نہ ہو جو عام ترپیاد نظر آتی ہے گندی چیزیں نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرش کی بات ہو لیکن آہد کا جو ہمارا مشاعر ہے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو آچکی کی ہوتی ہیں اور ایک مسلمانوں کے بڑی جماعت کو جمع کیا جاتا ہے پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے وقت برباد کیا جاتا ہے اور اس کو آچکی کی یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہم تو سب نقصان دیکھتے ہیں دیکھئے کلی طور سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے طور سے یہ غلط ہی ہو رہا ہے اگر مطلب شیر و شاعری کے ایک مجلی سے لوگ اس کا بندوبست کرتے ہیں اور سنجیدہ شورہ ہیں اچھے اشار سناتے ہیں تو اس کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو وہ بات ہو گئی ہے لیکن آج موجودہ جو ہمارا مشاعرہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو فالتو قسم کے شورہ اس میں آتے ہیں گندی باتیں کہتے ہیں نہیں نہیں تو آج کا جو ہمارا مشاعرہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں تو عشق و عشقی کی زیادہ اگر اس طرح کے اشار نہ سنائے جائیں تو بھگا دیا جاتا ہے باقیدہ ان کو اور جتنا زیادہ عشق و عشقی کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو مزہ آتا ہے اور لوگ تعلیم بجاتے ہیں بلکہ اس کو اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اور وقت دیا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس معاملے میں اس چیز کو ختم کرنا چاہے ورنہ آپ دیکھیں مشاعرے میں بھی بہت سارے شورہ ایسے تھے جیسے رہا تندوری صاحب کا دیکھ لیجئے ان کی کئی اشاروں سے عشق و عشقی اس میں نہیں ہے لیکن کیسے اچھے اچھے اشار ان کے اور وہ مشاعرے کی جان ہوا کرتے تھے وہ اشار اشار ماں کے تعلق سے دیکھیں کتنے اہم تو ایسا نہیں ہے کہ پبلک کا جو ڈیوانڈ ہے وہ ایسے اشار کا کی بھی ڈیوانڈ ہو جاتا ہے اچھے ایک اس کی ایک کڑی اور ہے مشاعرے میں جو شاعرات شرکت کرتے ہیں خواتین یہ کہاں تک دلست دیکھیں مشاعرے میں شاعرات کا جو پہلو ہے وہ بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے اس کی کوئی ایسی شکل نہیں ہے آج تک دیکھنے میں نہیں آئیے جس کو ہم جائز کہہ سکیں ٹھیک کہہ سکیں ایک تو مرد و زن کا اختلافت ہوتا ہے مردوں کی بیچ میں آتی ہے بے پردہ آتی ہے اور پر ترمیم کے ساتھ وہ پڑتی ہے اور وہ بھی شکیہ گندے اشار پڑتی ہے تو کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں اور ایسے بےہودہ کمنٹس لوگ کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مرد حضرات کی تو ایک گنجائش نکل سکتی ہے کہ چلو وہ پڑھیں اور سنجیدہ اشار ہوں اچھے اشار ہوں لیکن ایک عورت جس انداز سے آتی ہے اس کی کوئی جائز شکل دیکھتی نہیں مردوں کی بیچ میں آ رہی ہے پہلی بات بے پردہ آ رہی ہے دوسری بات اور پردے میں بھی اگر آتی ہے تو ترمیم کے ساتھ پڑھتی ہے اس کے اندر لچک ہوگا پردے میں تو کوئی آتی ہی نہیں ہے آتی نہیں ہے آج تک کوئی ایسی نظیر نہیں ہے کہ کوئی شاعرہ پردے میں آئی ہو اور شعر پڑھ کے گئی ہو اور پھر وہ ترمیم کے ساتھ پڑھے گی کہاں پردہ رہ گیا پھر ترمیم کے ساتھ آواز ہی نہیں بلکہ وہ جو الفاظ ہوتی اس کی آشار پڑھتی کہاں رہ گیا پردہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی ہاں ایک عورت شعر کہے سکتی ہے اپنے گھر پر بڑھ کے شعر کہے تحریر شکل میں اس کو نشر کر سکتی ہے یا کسی موقع پہ ایسے ہی مطلب بگیر ترمیم کے خواتین ہیں کی حلقے میں وہ پڑھ سکتے ہیں خواتین کی حلقے میں پڑھے اس سے انکار نہیں ہے یا کم سے کم اس کے آشار کوئی اور مرد پڑھے ہیں یا کوئی اور پڑھے ہیں جی جیدہ ناظرین دیکھا آپ نے شیک نے ہمارے سامنے مشاعرے کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں رکھی ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسندہ رہا ہوگا آپ سب ہی کا ہم سے جھنڈنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیں پروگرام رو برو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا